مورننگ پرائیم میں اب بات کیرل کے وائناٹ کی یہاں بھاری بارش کے قارن ہوئے بھیانک بھوس خلن میں مرنے والوں کی سنکھیا ان کا نمبر لگاتار بڑھ رہا ہے اب ایک سو اکاون تک آنکڑا پہنچ گیا ہے یہ نمبرز کیرل سرکار کے سواشتے منتری کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں تو وہیں ایک سو اٹھائیس لوگ انجرڈ بتایا جا رہے ہیں جن کا الگ لگ ہاسپٹلز میں اس وقت علاج چل رہا ہے جبکہ 211 یہ لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں وہیں ابھی بھی کافی لوگوں کے ملمے میں دوے ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے اور اب اس کارن موت کا جو نمبر ہے جو آنکڑا ہے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کیا جو یہ چیز اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں وہیں سینہ نے راحت اور بچاو کا بھیان لگاتار جانی رکھا ہے اور قریب ایک ہزار لوگوں کو ریسکیو کر کے انہیں سیف جگہوں تک پہنچا دیا گیا ہے سینہ کے ساتھی ساتھ انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی لگاتار رہات اور بچاو کی کارے میں جو ٹیم ہیں اگر ہم سینہ کی بات کرتے تو وائیو سینہ اور تھل سینہ دونوں کے جوان اس وقت مستعد وہاں پر ہیں حالانکہ ندیوں نے اپنا رخ بدلا اس لئے بھیانت منظر ہے ہر طرف پانی پانی سیلا بھی سیلا بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے مکان بیچ میں جو پہلی تصویر میں ہیں کس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں سینہ کے جوان ایس ڈی آر ایف انڈی آر اک دونوں لگے ہوئے ہیں اور دو دن کا اس بیچ راج کے شو گھوشت کر دیا گیا ہے کھیرل سٹیٹ میں ہم اس وقت وائیناٹ کے میپاڈی ایریا میں ہیں ہم ایپی جی عبدالکلام کمیونٹی ہال کے سامنے ہیں یہ کمیونٹی ہال کو ابھی میکشفٹ موچری بنایا گیا ہے ابھی تک تقریباً 94 باڈیز کو ادھر لائیا گیا ہے جو لوگ اس لانڈ سلائڈ میں بکٹم ہوئے ہیں ان کو لائیا گیا ہے کچھ اور گھنٹے میں دو گھنٹے میں شاید 32 اور باڈیز آئیں گے ادھر 25 باڈی پارٹس بھی آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایک لمبا کیوں ہے ایمبولنس کا ریلیٹیوز کا باڈیز کو ایدنٹفائی کرنے کے لیے کافی سارے باڈیز ابھی تک ایدنٹفائی نہیں ہوئے ہیں اور 32 اور باڈیز ادھر اگلے دو گھنٹے میں سرکار ادھر لے کے آئیں گے 32 اور باڈیز کو اور چورل ملا میپاڈی اور مونڈک کئی یہ جگہوں میں کافی سارے لوگ اپنے ریلیٹیوز کو اپنے فیملی میمبرز کو ابھی تک دون رہے ہیں سرچ اور ریسکیو آپریشن بھی ابھی چل رہا ہے سبح سے ریسکیو ایفرٹس ابھی تک شالو ہے ویدر ایک چیلنج ہو رہا ہے ابھی کل رات کو بھی ریسکیو ایفرٹس کو سسپنٹ کرنا پڑا چونکہ بارش کا وارننگ تھا اور ایک فیر ہے کہ اگر دوبارت سے زوردار بارش ہوگا تو شاید کچھ جگہوں پر لانگ سلائٹس پھر آ سکتے ہیں اسی لیے ریسکیو ٹیمز بھی ابھی تھوڑا کاوشیسٹی اس ریسکیو آپریشن کو چالو دے رہا ہے اور ابھی تک سو سے زیادہ لوگ اس میں وکٹم ہو گئے ہیں اور ادھر تھوڑا فیر ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب یہ ریسکیو آپریشن ریموٹ ایریاس میں جائے گا شاید یہ تعداد جو ہے ڈیت ٹول جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس سے وائناٹ سے کیمرا پرسن ریاس کے ساتھ ہاری شکر دیا نیوز ایٹی موسیقی 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 موسیقی